دلی کمار چودہ فروری انیس سو تین تیس کو دیلی میں بیدا ہوئیں انیس سو پیاریس میں مدوبالہ پہلی بار ایک فلم میں جلوہ گر ہوئیں اس برس بننے والی فلم بسند میں مدوبالہ نے اپنی حقیقی نام ممتاز سے اداکارا ممتاز شانتی کی بیٹی کا رول ادا کیا تھا وہ بہت چھوٹی تھی اس وقت یعنی تقریباً دس گیارہ سال ان کی عمر تھی مدوبالہ کو مقبولیت انیس سو انچاس میں بننے والی فلم محل سے حاصل ہوئی جس کا ایک بیپ بہت ہی مشہور ہوا تھا آئے گا آئے گا آنے والا آئے گا اور اس گیت کو گیا تھا لتا نے محل فلم کے بعد مدوبالہ نے دولاری بے قصور ترانہ اور بادل جیسی فلموں میں کام کیا انیس سو پچاس کی دہائی میں مدوبالہ کی مقبولیت ہالی ووڈ تک پہنچ گئی مریقی میگزین کے سر ورک پر ان کی تصویر انیس سو باون میں شائع بھی ہوئی مدوبالہ کی دلی کمار سے ملاقات انیس سو چوالیس میں فلم جوار برٹا کے سیٹ پر ہوئی تھی اس کے علاوہ دونوں نے فلم ہار سنگار میں انیس سو انچاس میں بھی کٹھے کام کیا تھا فلم ترانہ جو کہ انیس سو اکاون میں ریلیز ہوئی اس میں ان دونوں کے درمیان دوستی شروع ہوئی اور جلد ہی ان کے عشق کے چرچے ہونے لگے قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور مدوبالہ کے والد عطا اللہ خان دونوں کی محبت میں آڑے آگئے اور اس طرح دلی کمار اور مدوبالہ کی عاشقی مغلے آزم کی شوٹنگ سے پہلے ہی ختم ہو گئی دلی کمار نے اپنی زندگی کی کہانی میں لکھتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ اور مدوبالہ ایک دوسرے سے بے انتھا محبت کرتے تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن مدوبالہ کے والد ان کی راہ میں حائل ہو گئے دراصل وہ کہتے ہیں کہ مدوبالہ کے والد عطا اللہ خان ایک فلمی کمپنی بنانے جا رہے تھے عطا اللہ مدوبالہ کو سونے کی چڑیہ سمجھتے تھے ان کی خواہش تھی کہ دلی کمار اور مدوبالہ صرف ان کی پروڈکشن ہاؤس کے لیے ہی کام کریں جبکہ مرہوم دلی کمار اس عہد کے کام جابترین اداکار تھے اور اس قسم کی شرط کو تلسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے کہ وہ صرف عطا اللہ کی پروڈکشن کے لیے ہی کام کریں دلی کمار کے مطابق وہ مدوبالہ کے والد کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بننا جاتے تھے مدوبالہ اس معاملے پر دلی کمار کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ یہ بات مان لیں اور بعد میں وہ شادی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن دلی کمار نہیں مانے اس طرح دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے دلی کمار اور مدوبالہ بمبے فلم لسٹری میں چوٹی کے ستارے سمجھے جاتے تھے دونوں کی جوڑی سلور سکریم گار بے حد کامیاب تھی لیکن انیس سو ساٹھ میں حدیعت کار کے آسف کی فلم مغلے آزم کے بعد دونوں نے کبھی ایک ساتھ کام نہیں کیا تھا محروم دلی کمار نے اپنی زندگی کی کہانی میں یہ بھی لکھایا کہ بطور فنکارہ وہ کچھ ایسی خوبیاں رکھتی تھی جو میں اس زمانے اور عمر میں ایک خاتون میں دیکھنا چاہتا تھا اپنی زندہ دلی کی مدد سے وہ کچھ زیادہ کوشش کیے بغیر ہی مجھے میرے شرمی لے پانو اور خموشی سے باہر لے آئی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ ڈیکٹر کے آسف کی مغلے آزم جو کہ دس برس میں تقریباً مکمل ہوئی تھی فلم بندی کے دران ان دونوں کی محبت اپنے اروج پر تھی لیکن وہ کہتے ہیں بادکسنٹی سے اس طویل کلاسی کی فلم کی تیاری کے دران معاملات بری طرح سے خراب ہوتے چلے گئے اور مدعبالہ کی والد نے ہماری محبت کو کاروباری معاہدہ بنانے کی کوشش کی اس سے ہمارے باہمی تلقات خراب ہونا شروع ہو گئے نتیجہ یہ کہ مغلے آزم فلم کی تیاری کے این وست میں ہم دونوں کی بات چیز مکمل طور پر بند ہو گئی مدعبالہ سے جڑے ہوئے ایک اور تنازع کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں بی آر چوپڑا ایک فلم بنا رہے تھے فلم کا نام تھا نیا دور اور اس فلم کے ہیرو تھے مرہوم دلیب کمار صاحب نیا دور میں دلیب کمار کے مدتے مقابل مدعبالہ کو کاسٹ کیا گیا تھا لیکن فلم کی اور ڈور شوٹنگ کے لیے مدعبالہ کے والد عطا اللہ نے اسے اجازت نہ دی جس پر فلم کے پروڈیوسر نے ایڈوانس دیئے گیم عابضے کی واپسی کا مطالبہ کیا اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مدعبالہ کو عدالت میں بلا لیا دلیب کمار کو مدعبالہ کے باپ سے پہلے ہی رنجش تھی چنانچہ انہوں نے کمرہ عدالت میں مجود مدعبالہ کے خلاف ہی گواہی دی عدالت نے مدعبالہ کے خلاف فیصلہ دیا میڈیا نے اس کیس کو خوب اچھالا اور یوں فلم نیا دور کو تکمیل سے قبل ہی شہرت مل گئی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک شاندار فلمی محبت کا اختتام بھی ہو گیا اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے سابقہ وزیراعظم زلفکار علی بٹو کا مدعبالہ سے کیا تعلق تھا کیا رشتہ تھا پاکستان کے سابق وزیراعظم زلفکار علی بٹو کی شخصیت میں جنس مخالف کا دل مو لینے کا سہر مجود تھا دلی کمار سے عشق میں نکامی کے بعد بٹو نے مدعبالہ کو اپنی محبت کا سہارا دیا دوستو جب مشہور فلم مغلی آزم کی شوٹنگ جاری تھی اور مدعبالہ پر کئی ایک گانے پکچرائز ہو رہے تھے تو اس فلم کی شوٹنگ کو دیکھنے کے لیے خاص مہمان کی حصیت پر سیٹ پر کئی گھنٹوں زلفکار علی بٹو مجود رہتے تھے بٹو نے فلم کی شوٹنگ کے دران اس فلم کے کئی ایک گانوں کی محصیح کی ترطیب کرنے والے محصیح کا نشات کی بھی بہت زیادہ تریف کی تھی کیونکہ وہ ان گانوں کو سنتے ہی مصہور ہو جاتے تھے گانوں کی ریکارڈنگ کے دران بٹو مدعبالہ کی دل فریب ادھاکاری کو انتہائی غور سے دیکھا کرتے تھے اور ریکارڈنگ کے بعد وہ ادھاکارہ کے ساتھ دنر پر بھی جاتے تھے اور کئی کئی گھنٹے ان کے ساتھ گزارتے تھے مدعبالہ پر تحقیق کرنے والی خاتون رائٹر خدیجہ اکبر نے مدعبالہ کی ڈائیریوں کی مدد سے انکشاف کیا کہ زلفکار علی بٹو مدعبالہ سے انتہائی متاثر تھے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زلفکار علی بٹو مدعبالہ کے ساتھ عشق میں مبتلا تھے اس دور میں بٹو بطور بریسٹر پریکٹس کر رہے تھے وہ عرضی طور پر 1954 اور 1958 میں ممبئی کے ساحل علاقہ ورلی میں کیام پذیر تھے ان کی یہاں کافی جائداد تھی دوستو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جب بٹو مدعبالہ کے عشق میں مرتلا ہوئے تو اس سے پہلے وہ اپنی کزن شیری بیگم اور نصرت بٹو سے شادیاں کر چکے تھے دو شادیاں کرنے کے باب جود وہ مدعبالہ سے عشق فرماتے تھے ممبئی میں کیام کے دران بٹو نے مدعبالہ سے تیسری شادی کا فیصلہ کیا تھا اگر وہ ان سے شادی کر لیتے تو انہیں پاکستان کی خاتونیں اول بنا دیتے اس وقت بیرزیر بٹو کی عمر دقریباً ڈیٹھ سال تھی مدعبالہ کے عشق میں گرفتار بٹو کئی سال تک لادکانہ کراچی اور ممبئی کے درمیان سرگردان رہے تاہم مدان سیاست میں اترنے کے بعد انہوں نے مدعبالہ سے راستے جدہ کر لیے دوستو یہ تھی کہانی زلف کارل بٹو دلیب کمار اور مدعبالہ کے عشق کی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے تینکیو سو مچ تو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب کر دیں